آج ہمارے لئے بہت ہی مہد پون افسر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی شکشیت موجود ہے جو کی اٹل بیاری وشفی دیالے کے کلپتی ہیں اے ڈین واج پیجی یہ اس سے پہلے چار وشفی دیالوں کے پریسی رہ چکے ہیں اور جو جیسی چیئرمن کے بھی دعویشہ رہے ہیں آج جو سماج میں سکشا کی استیتی ہے اس کو لے کر اور جیس بھیاکیان کے لیے آپ ادیوپر پدھارے اس کو لے کر ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ آج ڈیویزی صاحب ڈکڑی اشتردیالے کے بہت چانسل صاحب بھی اپستیت ہے اور دریاء سنگ جی جو کی رہیز ساتھ سرکار دوارہ بشیش روپ سے منونیت ہیں سرکار کے اندر تاکہ شکشا کی جو نیتیاں ہیں جو بنای جا رہی ہیں یا جو کمیہیں اس کو دور کرنے کے لیے ان کے کیا پریاز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کا شروع شروع کرتے ہیں بج 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 صاحب آپ کو بہت بہت خورت ہے بہت بہت خورت ہے اور سب سے پہلے ہم جانت رہیں گے کہ آپ اس بیادکین کے لیے اس کے بعد میں آپ نے کیا پہلے چیز کیا یا کیا آپ کو اس کی خورتی سب سے پہلے تو میں آپ کے معجم سے پورے بشیدہ الپریوار کو اور پورے راجستان کو دلوار دینا چاہوں گا پوروں نے مجھے ہم برامندرت کیا اور اس کے لیے ہمارے مکروں فائسو شیطالک جشہ سی کرپتی جلو سہین روڑن تیویدی جی کہ پرتیابار بکتروں گا انہوں نے مجھے اس وقتی کی اثمتی میں بیادکین دینے کے لیے برامندرت کیا جو کی راجستان کا پریائے باچی بنا ہوا ہے راجستان محمدلہ سکھاڑیہ جی کے بنا ہسیرا ہے یا مولا سکھاڑیہ کا نام لیں گے تو راجستان سامنے آئے گا اور راجستان نام لیں گے تو مولا سکھاڑیہ کا نام آ جائے گا اور وشے ہم نے سنا تھا آجاتمی تو راجنیتی کا کیونکہ مولا سکھاڑی جی کا پورا پورا ویدفت جو تھا وہ اس سمیں کی راجنیتی سو تبروت تھا اس میں کی کوئی سوارت نہیں تھا کوئی پتلکسہ نہیں تھی کوئی پیسے کلالاچ نہیں تھا یہ بھی من میں کوئی بھاونہ تھی کوئی پتلکسہ راجستان کے کلالاچ ہو یہ ان کی من میں بھاونہ تھی تو میرا یہ بھی نویدن ہے کہ ان کے برکتتوں اور قطتتوں سے پریڑنہ لے کر کے آج وہ کٹھاریہ جنہیں پستک لکھی ہے دستاویر پرامانکتہ کے ساتھ انہوں پستک کی ہے ان کے جہاں پر تتھ پستک کے جیون سے بہن بہت ساری ایسی انہوں نے انیلیسس بھی کی ہے جس سے پریڑنہ لیا جا سکتا ہے اس سے پریڑنہ لے کر کے جو ہم نے بھاشن دیا آج دہاتمیتہ راجنیتی جو لے کر کے ان کو جوڑ کر کے کچھ ایسا پیرامیٹر سیٹ ہونے چاہیے جو کہ راجنیتاؤں کے لئے کام آ سکتے ہیں ہم نے جب ملوشہ چنا تھا وہ اس لئے کہ جب آج دہاتمیتہ کی بات کرتے ہیں تو آج دہاتمیتہ کوئی پروچن کرنے کی بات نہیں ہے کتابی تک سنگی تنی ہے اس میں جیون میں اترنا چاہیے بھارت ورش میں جو جیون ہے وہ جیون ملیوں سے بھرا ہوا ہے اس میں پریم ہے اس میں کرونا ہے اس میں تیاغ ہے اس میں پروپکار ہے اس میں سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے والی بات ہے اس میں سب کوئی اللہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ جیون ملے ہم جیون ملے دیں جن کو لے کر کے آدھنی سکھاڑی جی نے جیون جیا انہیں جیون کو لے کر کے ہم نے بیاد کھان بیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج دہاتمیتہ کے اوپر آدھارت ایدی راجنیتی آ جائے گی کیونکہ آج ہی یوم میں پر تیک چیز کا کین در جہو راجنیتی ہو گئی ہے کہ شکشہ کرنا ہے تو وہاں پر بتایای راجنیتی جیprofits کرنا ہے اس لوک راجنیتی خیال ہے اس میں جیونکہ آج ہی نے خرب آج راجنیتی شد ہو جاتا ہے راجنیتی شد ہو گئی آج دے آم آدھار تو دیکھئے اس کا پربعال اس کا پربعال سب ہوتی چکل جائیں گی سب ٹھیک ہوتی چلیں گی اس سے جان بوچ کر کن ہے ہم نے آدھا ہی تریویدی چرچا کرتے یہ وشای چنا تھا اب تو وشاید کیسا ہوا میں نے کیسے بولا یہ تو تریویدی جی اور وشدالے علوم جانیں گے مجھے لگتا ہے میں نے وشاید ساگری جی سر ایک چیز بتائیں کہ آپ کے ادھبادن کے پاس جب تریویدی جی بولنے کو کھڑے ہوئے تو وہ ایک پائنٹ کو چھوکے نکل گئے تھے پر وہ مجھے کہا تھا کہ سکھاڑیا جی کے ٹائم پر شکشکوں کا بہت زیادہ سمبال تھا وہ پسٹرینی شکشکوں سے ملا کرتے تھے اور شکشک جب بھی راجیتی میں آتے تھے تو بہت شدتہ کے ساتھ آتے تھے بہت سے شکشک چناؤ بھی نگے تھے سر بھی بہت راجیتی میں آتے تھے دریویدی جی بھی بہت راجیتی میں کام کرتے تھے مگر جو آج جو حالات ہیں اس حمیقے حالات ہیں اس میں شکشکوں کے اسطح کی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے میں یہ کہوں گا ان کے اوپر اتنی سا تیک چار بہت زیادہ ہے دیکھئے اسے میں نمیدہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جب وہ مولیوں کی چھرن کی بات ہوتی ہے تو ہم شکشا کو سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں آپ سماج کے جتنے بھی مولی تھے نہ وہ ایسے راج پتی رہے نہ وہ ایسے اپرا راج پتی رہے نہ وہ ایسے بدان منتی رہے نہ وہ ایسے نوکی منتی رہے نہ وہ ایسے نیادی پتی رہے نہ وہ سماج میں وہ ایسے لوگ رہے جو سمجھی کہ مولیوں کے آدھار پر جیون کو سمرکت کر دیتے ہیں میوار کی رہتے ہیں رانہ پرتاب کی دھرتی ہیں چٹال کی نگری تو جہور کی نگری ہے ویسے کیا لوگ بچے لیکن یہ کوئی ہمارے لئے ایکسکیوز نہیں ہے کہ شکشوں سمانی ہم پا رہا ہے تو آپ پائیں گے دو پرکار کے شکشک آج ملتے ہیں ایک ایسے شکشک جو کی اپنی اچھا سے اپنے چناؤں سے 24 جنہوں نے شکشکی دھرم کو سویکار کیا ہے میں اپنے چناؤں سے مانتا ہوں ہمارے ترویدی جی بھی اس میں ہیں انہوں نے اچھا پرگٹ کی ہمارے پاس چناؤں تھا ہم کمٹیٹیو ایگزامنشن دیکھ کر کہیں چلے جاتے ہیں انٹریجنٹ آدم پہنچے گا کوئی دوسرے بیوسائم چلے آتے ہیں ہم نے شکشکی دھرم کو سویکار کیا سچیشت ترویدی جی نے سچے سویکار کیا ان کا سمبان الگ ہے اب جن کو بیوشتہ پوروگی انہوں نے شکشی دھرم کو سویکار کیا ہے کہ ڈپٹی کلیکٹر نہیں بن پائے پڑواری نہیں بن پائے یہ بھی اچھا ہے بن جائیں گے ان کی اپروچ ہے ان کی درشتی الگ ہے سمال بھی ان کے انسا چلتا ہے آج بھی ہم بیٹھیں یہاں پر ہم نے شاہد ہو جو ہمارے سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن میاک پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے بات کی طرح پڑے ہیں جو صحیح معنی میں شکشت ہے بھائی جو جیون مولین کو جی کے جینے والے ان کا اپنا سمبان ہے اور جو نہیں ہے ان کا سمبان نہیں ہے اس سے پریڑنا لنی چاہیے اگر آپ نے شکشی دھرم کو آپ نے سویکار کیا ہے تو آپ کی کمپیٹیبلٹی دوسری کسی بھی شاسن سے نہیں ہونا چاہیے آپ نتلنا آپ نہیں کریں لپٹی کلیکٹر سے نہ کلیکٹر سے نہ کمشنہ سے نہ آئی سے نہ انیتہ سے آپ شکشک ہیں یہی آپ کے لئے سوائمان جاغت ہونا لیکن باہر سے نہیں آ پائے گا میں یاد دیا آدمی تھا وہ کینے میں ہی تھا آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا شکشک بیٹھا ہوئی جتت تو ہے اس کو جاغرت کرنا ہے وہ لئے جاغرت ہو جاتا ہے باہر دکھائی والے پیرامیٹر سے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کی پرشن کا اتھر یہ ہے کہ جو شکشہ دو پرکار کی شکشہ کو دکھائی پڑ ہیں دوسری پراش شکشہ ان سے بھی ہم کہیں گے رول مارڈز ہمیں کیسے لئے اور شکشی دھرم کو اچھے نم سے نیروان کریں یہ ان سے میرا ہوگا ہے سر جو شکشہ میں شکشن میں اور سماج میں ڈیٹوریس ہی نہ آتے ہیں اس کے لئے اس کو دوسری مانتے ہیں ابراہنٹی کو مانتے ہیں شکشہ کو مانتے ہیں سماج کو مانتے ہیں اس کے لئے دیکھیں پورا ایک لیگیسی ہمارے پاس چلتی چلی آرہی ہے آپ پائیں گے کہ مغل بھارت برش میں آئے بیدک پرمپرہ پر مغل آئے مغلوں کے پاس میں ستہ چلی نہیں سماج پر نیانترہ جو ہے وہ سماج کی جو لوگ تھے ودوان لوگ تھے ان کی ہاتھ میں تھے اس نے مغل کے جانے کی مادمی سنسرتی میں کوئی انتر نہیں آئے بریٹیشہ سا ہے بریٹیشہ راج جو ہے ان کی ہاتھ میں چلا گیا لیکن جو ہے وہ سنسرتی سماج انترہ تھا سماج کے لوگ بریٹی نیواتل ان کے ہاتھ ملا ستنسرتہ کے اوپران کبھی وہ جو سماج کی شکتیوں وہ سوال کے رکھنا چھئے جاغت کرنے والا تھا وہ کام کہیں پر سلک ہو گیا اس سے ستہ جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہماری سنسرتی اوپر سنسرتی کی ستہ حاوی ہو گئی اور اس میں بھی جو ودیشوں کے ساتھ ہمیں سنبند ساپیت دانا شلی پاسچات سنسرتی اور گھر کر رہی ہمارے گھر اس کا سب سے خراب اثر پڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے پریورتن آ رہا ہے چیزوں میں ہم باہر کی مولیوں گور بڑھ رہے ہیں باہر کی سنسرتی بڑھ رہے ہیں ہمارا یوگ جو ہے وہ انتراشی اس طرح پر ساپیت مولی تھے اس سے پھر اسٹھاپیت ہو جائیں گی مولی ہمارے میں کہوں گا کہ گپت ہوئے ہیں لپت نہیں ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک کو آوران تو چڑھ گیا ہے کہ یہ سماپ تو نہیں ہوئے ہیں کچھ گھٹائیں ایسی آتی ہیں جس میں کی بہتی وادی سلسرتی بہتہ بھی ہو رہی ہے تو اس میں کسی ایک وقتی کو ایک تکتہ دوشی نہیں تھیرا سکتے ہیں ہمارے اسٹاہ صاحب جو پتہ ہے کہ میں گپ بھی لکھتا ہوں ہمارے اسٹاہ صاحب نے گپ لکھتا تھا مرنگ جی سے جو چی نیرچ کی بھی لکھتے ہیں ان کا لکھتا ہے تو سہم گمراہ تیرا ساتھ دے گا ہوں ہند میں تھا کہ دوش تیرا ہی نہیں واتا ورنکہ ہے دوش تیرا ہی نہیں واتا ورنکہ ہے یہ سمیں بدنامیوں کی اتکرمنگا ہے کیوں کسی سے ڈاہ تیرا ساتھ دے گا ہوں تو سہم گمراہ تیرا ساتھ دے گا آج آپ نے سو بھڑے جی پر اس کی سو بھڑے آج سو بھڑے جی ہوتے دیش کسطیق میں جو آج دوزار بائیس مہین کیا سوچتے دیش وہ روتے پچتاتے کس کے لئے سنگرش کیا ہم نے کیا 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 پچتات آپ کرتے یا سنگرش کرتے سب کوئی اکھٹھا کرتے نہیں میں نے اس لئے سنگرش نہیں کیا اللہ پھر سوانترا سنگرام نہیں کیا اس لئے ہم کالا پانی کو سجا نہیں کی جو نہیں کی ہوت اس پست ہوت 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 تکلیف جائے سوکھاڑی جو گاندھی جی ہوتے چاہے پٹیل ہوتے چاہے تلق ہوتے چاہے گوکھلے ہوتے چاہے شمترہ چاہر ہوتے بھمجی نیویتا ہوتے سب پشتہ ہوتے مجھے شاہی نہیں سنگرام بتا ہے آپ جس بات سے چردرے تے سٹارٹے ہوتے شکشہ کی استطیق کو لے گر گے آپ نے پوری ترسے یونیورسٹی میں مہین آگے سے زیادہ تے کسی تے کھالی پڑی گئے شکشہ نہ ہونے سے شکشہ پرغاگیت ہوتی ہے جب نہ شکشہ کو گھتو نہ چکشہ میں رہے نمبر دو جو پشاچکی ورک ایوی سے ہیں یہ لوگ یہ لوگ ہوت زیادہ ڈومینیٹ پوستے دینے کی بات تو سجدہ دینے کی بات وہ بہت زیادہ پت ہو رہی ہے اس سے کیا پوستے یہ بہت دربہ کی پون ہے ہمارے وشمدالے وشش کا یوگ شاش کی وشمدالے ہیں وہاں پر پدوں کے رکھتا ہے پورے بھارت برش کا معمال لگا ہے نمبر 33 پرتشت شکھ پرائٹس جو سمجھے ہاوی ہونا تیچرز بھی نہیں ہونا تھی لیکن ان دونوں کوئی دوش کیا دیں دوش تو سمجھے کہ اسٹیٹ کی انیورسٹی ہیں اسٹیٹ گورننٹ گان دینا تھی سینٹر گورنٹ دینا تھی رسوسٹی دینا تھی تو ایک ایک ایسے کچھ اپر میں ہماری شکچہ ویسا خاصی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ انہوں سمجھے رہے اس میں ہے کیا نہ اس میں نالیج کا جنریشن ہے نہ سمجھ 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 ہوں کی چکتہ ہو پاری نہ پالسی فارم میں کسی لکھتے ہو کسی بنگر آتی ہے آپ جو کوہانی ضرور کردھے فلاس کوہانی کیلئی بنا تیاری کی ٹیچر آنا کوہانی ٹھیک اس اگر پڑھنے آلائین ٹیچنگ چلتے چلے آرہے تو یہ بھی دوش ہمارے پر لگا جا ہمارا کہنا ہے کہ ایک پرتی بدلتہ ہے کمیٹمنٹ آنا چاہیے کمیٹمنٹ کسی ایک وقتی کنی کمیٹمنٹ اسٹی گورمنٹ کا بھی کمیٹمنٹ 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 سماج کمیٹمنٹ سماج جس دن جو چیز دھان لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے سماج میں بھی مجھے لگتا ہے کہ شکشہ وشش کچھ شکشہ کو شوڑ دیا ہے ہم بچوں کو پرائیمری میڈل دیوے تک پرنٹ کی چندتہ کہتے ہیں ہائے رجی شکشہ میں آنے کے بعد کتنے پیرنٹس پوچھتے ہیں تمہیں بچے کیا 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 پڑھائی کی ان کی بلکت ہو دیا اور ان سب کے پیچھے جو ایک عدیش تھا شکشہ کا وہ مسی ہے پہلے شکشہ کا عدیش اکھل امپلائیمنٹ جنریشن نہیں ہوا پتت امپلائیمنٹ جنریشن بائی 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 کوڈا 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 اب ہر ایک چیز وہ امپلائیمنٹ اورینٹ امپلائیمنٹ کے لیے راشت شکشہ نہیں اسکل دے دو اسکل کے معجم سے امپلائیمنٹ جنریشن ہو جائے شکشہ اور جو شکشہ امپلائیمنٹ نہیں جنریٹ کر پاتی ہے شکشہ شکشہ نہیں ہے میرا کھینہ ہے کہ employment generation شک Tenトائیس بھ handsome عدد عادری بارہوں پر سارے لیٹھ یینی templates تو اللہ یعنی systemic تردیہ آپ کو http所اند решن و كلت رکھلی przراظ کی ہے کے Neshan کے رسل میں وہاں سے تمام 10 studentART اور ایڈکیشن ڈیک آنمی شاہت انتہا ہاتے ہیں تو ایڈیو کیشن ڈیک آنمی کی کو سیٹھن کریں تو ایڈکیشن میں بھی بات کرتے کرتا ہوں کہ اونلائن ایڈوکیشن یہ بات کی اونلائن ایڈوکیشن بھارت جیسے دیش کے لئے جہاں سکشک اور سکشک سٹوڈنٹ کا سمبت قضب ہو جاتا ہے جہاں تیکنولوجی اتنی ڈیولپ نہیں گی ان تک پہنچ سکے یہ اونلائن سکشک بھارت جیسی کنٹری کے لئے کیا آپ سٹیپل ماتے ہیں؟ اونلائن کی دیکھیں اپنی مشہستائیں اپنی اچھائیاں تو ہیں کوویٹ کال کے دورہ جس طرح سے سمجھے دی آلائن نہیں ہوتا آٹیفیشن انٹیلیجنس نہیں ہوتا وائ فائی نہیں ہوتا فورجی نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ جو منویتگانی گروپ سے روگی ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارے جیسے لوگ جس نے ایک لفت سارے چار سو بھی ایکشن دیئے کوویٹ نائیشن کے دورہ تو اس کی اچھائیاں ہیں اچھائی یہ بھی ہے جو بھی ہمارے پاک میں سنسار بھر پر جو گیان ہیں اس کو ترن ترن کو پراک ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھ سر کے پورے وش میں خواہش نہ دے سکتے ہیں لیکن یہ مانو مستشقہ اور شکچوں کا وکلپ نہیں ہے بہت سپست کر رہا ہے اس کو یوز کرنے والا بیٹھتی ہے جب وہ ٹیچر ہوگا تو وہ صحیح نے ہم سے گائیڈ کرتا ہے ایک بدعاتی نے سب کچھ دیا پڑھتے پڑھتے کہیں اور سچوبر ہو گیا اور کوئیسی اور غلط جیز ہو گئی تو اس میں رچی لے لے گا اور گائیڈ کرنے والا جو ٹارچ بھی رہ گیا اس کو ٹیچر کو پھونا پڑا ہے میرا خیال ہے کہ دونوں کا ایک اچھا سا سمبند سمبند میں آئے کہ انٹیگریشن دونوں کو ہے مانو اور مشین کو ہم مشین کی اپیوگدہ کو نگڑ نہیں کر سکتے ہوں ٹوئنٹی پرس سنسیری کی بھی بائیسی پرس میں چلنا ہے اور بڑھتا چلا ہے اور ساتھی ساتھ مانو کو اور مانو مستش کو مانو کی آمکو مانو سمبیدن شیرتہ کو کیونکہ وچار جو ہے مانو کا دماغ دے گا وچار ہم نہیں وچار آپ جو وچار آپ دیں گے قویتہ ہم لکھیں گے آپ رو لکھیں گے ہم کریں گے مشین نہیں کریں مشین اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو دونوں پاس مشین کریں گے صرف جو بات آپ نے کہی انٹرنیٹ کو لے کر کے جو جس طرح کی بہت زیادہ غلط جانتا ہے غلط سائٹس اس کے اوپر اور اسٹوڈرن بہت جاندی اس کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے منشپت آپ کے لیکچرز کے آپ کی ایڈوکیشن کے لئے اس کے بارے میں آپ رہے ہیں وہ غلط ہے اس کے لئے بھی پورا ایک ایکو سسٹم ہی ہے کہ بھئی آدمی پہلے جائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا تو سماع چھنی اندرہ اب نیوکلیئر فیملی ہوئی نیوکلیئر میں بھی مائکرو اور نینو یونٹ میں کنورٹ ہو گیا نینو یونٹ میں رسکرنڈ الگ ہے وائف الگ ہے بیٹا الگ ہے بیٹی الگ ہے بیٹے کا بھی ایک نینو ٹائم الگ ہے بیٹی کو الگ قائم ہے اور پیرنٹس میں اتنی حمد نہیں کہ بیٹے بیٹنس پوچھ پائیں کہ وہ کیا کریں کیا سوچیں بیٹی میں اتنا سہاس بچا ہے ایک ہم دربلتہ کے یوگ میں جیت رہے ہیں جی رہے ہیں اتنا سہاس نہیں ہوتا ہم ست پوچھ ست پوچھ پائیں تو یہ جو غلط ہے اس کے کنٹرول کرنے کے لئے میں بھی کہوں گا کہ شاکشن کے طرف سے بھی کچھ جو ہمارا آئی ٹی ہے اور جو سنسر بورڈ ہے سنسر بورڈ کو ازم فرموں پہ سنسر تک نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے سوشل میڈیا جو سنچہ نے دیکھائی پڑھنا ہے پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے بھارت پر شیوع سلسلتی ہے اسے جو ہی چیزیں بتانا چاہیے جلدہ چیزیں کنٹرل گئے جو لوگاں دیکھے گا ہی نہیں ملے گا ہی نہیں دیکھے گیا جب چیز پرسی جاتی ہے تو ہم تو دیکھے انسٹنکٹس پر آدھاریت گام کرتے ہیں انسٹنکٹس کیا جو اچھی چیزیں دکھائی پڑے گی پران دیکھے گیا کر گیا ایک بارہ سے ہمارے پنچھنا سنسا میں بول آتا لوگیں ایک پترکار بولے بھئی ہم تو وہ چھاپتے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا بچپنسی بچے بجے افیم کھانا سکھا دو افیم کھلانا سکھا دیجا افیم غادی بن جائے گا بعد ہم تو افیم اس لیے بیسنے افیم کھا رہا ہے یہی استطیج ہے اس میڈیا جو ہی چیزیں ان کی ہو جائیں سر اب جو آج اس ویلنٹ کی استطیج ہے آپ چار وشوی دیانوں میں رہے ہیں چاروں وشوی دیانوں میں جو اس ویلنٹ کی استطیج گرتی جائے ہیں اس کو شکشہ کا اس طرح گرت رہا ہے ٹیچنگ پاوپر نہیں لوگی تو وہ بچہ آگے جائے کیسے ایک اچھا ناغنگ بن سکتا ہے جب وہ اس طرح کی رہا جاتی شکشکوں میں دیتا ہے تو شکشک میں اس ویلنٹ کی استطیجی و صدار میں کیلئے کیا ہو شکتا ہے دیکھیں اس میں جہے سو جنرائیس میرن نہیں کہہ سکتا ہے ہمارے کا ایسٹوڈنٹ بھی نالیج بلت بہت زیادہ ہو گیا ہے انفارمیشن اس کے پاس میں بہت زیادہ ہے وہ نیا سوچ بھی رہا ہے نیا وچار بھی کر رہا ہے اپنے کو ایک وشک پسکتی میں اپنے کو پرول کر رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کے اندر جائے ہو مانوطہ کماری ہے نشاسن کمارا ہے دنڈ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے پاس میں جو سوچنے کی جو طاقت بڑھ رہی ہے اس سوچنے کی طاقت کو ایکل کے ہمارا معنوی سنسکتی سے جوڑ دیں گے تو ہمیں لگتا ہے اچھا ایک ستریش کی معنو بن پرہا ہے بہت بہت دھنری آت ایڈی ایم بھائی پیس صاحب اور آگے بھی آپ سے ملادات ہوگی اسی شکتہمنا کے ساتھ بہت بہت دھنری آت